میری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس بیل آئیکن کو دبائیے اسلام علیکم ویوورز میں ہوں میمونہ مسلمہ اور آپ کو اپنی ویڈیو میں اکبر پھر سے ویلکم کہتی ہوں دعا ہے اللہ پاک آپ کو خوشیوں بھری ہزاروں ایدیں دیکھنا نصیب کرے آمین چلتے ہیں ٹوپک کی طرف تو ویوورز آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ میں اس میں آپ کو بتاؤں گی الویورا کیا چیز ہے اس کو کس کس نام سے پکارا چاہتا ہے مارکیٹ سے ملنے والا الویورا جیل آپ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے پرائز کیا ہیں فریش الویورا جیل کا پتہ آپ کو کہاں کہاں سے مل سکتا ہے اور یہ سکن کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے ان سب سوالوں کے جوابات دوں گی اس ویڈیو میں تو دیکھتے رہیے تاریک میں ہمیں چینیز اور مصر کے لوگوں میں اس کا استعمال دیکھنے کو ملا ہے وہ لوگ اسے زخموں کے علاج جلی ہوئی جیل کو ٹھیک کرنے اور بخار کم کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے اس کا پودا کچھ اس شیپ میں ہوتا ہے جو ہر طرح کی زمین میں اگایا چاہ سکتا ہے چاہے سیرا ہو یا میدان آپ اسے کسی گملے میں اپنے گھر میں بھی اگا سکتے ہیں یہ تھوڑا آہستہ آہستہ اگتا ہے اور اس کا قد تین فرصے بھی زیادہ دیکھا گیا ہے اس میں دو طرح کے ہارمونز ہوتے ہیں آکسین اور گیبرلینز یہ قدرتی طور پر زبردست قسم کے انٹی انفلومیٹری پروپٹیز رکھتے ہیں خاص طور پر جلدی بیماریوں میں چاہے وہ عام ہو یا دائمی بہت اچھے رزرز دیتا ہے خارش ایکنی سے بننے والے زخم چمبل اور اگزیما میں بھی بہت فائدہ مت ہے ایلویرہ ایک انگریزی زبان کا لفظ ہے ہمارے ہاں اسے عمومن گوار گندل اور گوار پھڑے کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے یہ ہمارے پاس بھی ایلویرہ کا ایک پتہ ہے اگر آپ اسے مارکیٹ سے لے کر یوز نہیں کرنا چاہتے تو کسی بھی پودوں کی نرسری پر چلے جائیں یہاں سے آپ پودے خریدتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے پودے سے کاٹ کر دے دیں گے پتہ لیتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ بڑی سائز کا ہو کیونکہ یہ مکمل طور پر پک چکا ہوتا ہے تو اسے نکلنے والا جیل بلکل تیار ہوتا ہے یہ سکن کے لیے بہت اچھا موسچورائزر بھی ہے آپ گھر پر رہتے ہوئے بھی اس کا پتہ کاٹ کر سمپلی بھی اپنے چہر پر اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ویٹیمن سی بھی اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے جو آپ کی سکن کو ہیلدھی بناتا ہے اور یہ الیسٹی سٹی کو امپروف کر کے آپ کو ایک جوان لک دیتا ہے آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور موسچورائزر کو محفوظ کرتا ہے اس پتہ کو مرد حضرات شیف کرنے کے بعد آفٹر شیف لوشن کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ شیف کے طوران لگنے والے کٹس کو جلدی ہیل کر کے آرام دیتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ صرف ایکسٹرانل یوز کے لیے استعمال کیا جا سکتے ہیں آپ اسے کھانے ہی سکتے کیونکہ اس کو کھانے سے ومٹنگ ہو سکتی ہے اور میدے کے لیے نقصان دے ہیں اگر آپ اس کا فرش پتہ نہیں لینا چاہتے یا آپ کو نہیں مل رہا تو پھر مارکر سے لے آئیں یہ جل آپ کو ریفائنڈ اور منرلز ایڈنگ کی صورت میں آسانی سے مل جائے گا ایک تو انہیں آپ لمبے عرصے تک سٹور کر سکتے ہیں دوسرا ان میں شامل کیا گئے انگریڈینس اسے اور زیادہ سکن فرینڈلی بنا دیتے ہیں ویسے تو بہت سی کمپنیز ایلویرہ جل بنا رہی ہیں لیکن میرے پاس یہاں دو تین کمپنیوں کا ایلویرہ جل مجود ہے آئیے اسے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ایلویرہ جل لکھا ہوا ہے 97% سودھنگ جل یہاں نیچے فور آل سکرن ٹائپس لکھا ہوا ہے اور یہ یس ناو کمپنی کا بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس کا استعمال لکھا ہوا ہے کہ یہ کون کون سے پروپلمز میں یوز کیا چاہ سکتا ہے ایکنی پیمپلز سکارز انٹی فنگل انٹی سیپٹیک رنکلز فریکلز کٹ اور انٹی ایجن وغیرہ وغیرہ یہاں پر اس کی ڈائریکشن بھی دی ہوئی ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے کہ پہلے اپنی سکن کو پانی سے دھو لیجئے ہو سکے تو فیس واش سے اور پھر اسے اپنے چہرے پر اپلائی کریں یہ آپ کو گرم لیو سے بھی بچاتا ہے دن میں تین سے چار مرتبہ بھی یوز کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور یہاں نیچے اس کی انگریڈینس بھی دیے ہوئے ہیں میرے کافی ویورز پوچھتے ہیں کہ آپ نے الویرہ کہاں سے لیا تو یہ آپ کو کسی بھی کاسمیٹک سٹور سے بہت آسانی مل سکتا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں یہ 150 ایمل کی پیکنگ میں ہے اور اس کی پرائز ہیں 250 روپے اس کے بعد یہ ایک اور الویرہ جل ہے یہ 120 ایمل کی پیکنگ میں ہے اور اس کے پرائز ہیں 180 روپے یہ بھی یس ناؤ کمپنی کا ہے ایک الگ پیکنگ میں اس کا ویٹ 300 گرام ہے یہ آپ کو ملے گا 350 روپے میں یہ ایک بڑے جارمی ہے بہت اچھی فارم میں ہے اس کا آرومہ بھی بہت اچھا ہے باقی اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو ان میں سے کسی کو بھی یا کسی اور کمپنی کا بھی یوز کر سکتے ہیں بہت اچھی چیز ہے گھر میں پڑا ہو تو اکثر ریمیڈیز میں یوز کیا جا سکتا ہے سو ویورز اس کا متعلق آپ کو موٹی موٹی باتیں اور فوائد بتا دیئے ہیں مزید آپ جب اسے استعمال کریں گے تو باقی کے فوائد آپ کو خود ہی پتا چل جائیں گے تو دیکھتے رہیے اور سکھتے رہیے ہمارے ساتھ وہ باتیں جو کوئی نہیں بتاتا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس بیل آئیکن کو دبائیے ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں